پریوں کی کہانی ہم سب نے سنی ہے لیکن پچاس کے دشک کی ایک ایکٹریس ایسی تھی جس نے یہ کہانیاں جی تھی ان کے لیے گھوڑے پر سوار ایک راجہ آیا اور ان کا ہاتھ تھام لیا اس کے باوجود کہ وہ ایک بچے کی ماں اور طلاق شدہ مہیلہ تھی یہ کہانی ہے ایکٹریس زبیدہ بگم کی بچپن سے پتا کے تھوپے ہوئے فیصلوں نے انہیں آزادی سے جینے نہیں دیا ہیروین بنی تو زبردستی شادی کروا دی گئی ایک بچہ گود میں ہی تھا کہ پتا نے زبردستی طلاق بھی کروا دیا مجبوری میں جب محفیلوں میں گانے لگی تب زبیدہ پر جوتپور کے مہاراجہ ہنون سنگھ کی نظر پڑی اور ان کی زندگی بدل گئی مہاراجہ نے زبیدہ کے لیے اپنا شاہی امیت پیلس چھوڑ دیا اور انہیں جوتپور میں چھوٹی رانی کا درجہ دلایا لیکن کچھ سمیں بعد ہی دونوں کی ایک پلین کریش میں رہسمائی حالات میں موت ہو گئی شاہی پریوار بکھر گیا اور اس کا الزام لگا زبیدہ پر کچھ سالوں بعد زبیدہ کے بیٹے کا سر کلم کر اس کی لاش تڑک پر فینک دی گئی زبیدہ کی موت 71 سالوں بعد بھی ان کا ذکر جوتپور میں عام ہے اس تھانیوں لوگوں کے انسار زبیدہ کی آتما آج بھی امیت بھون پیلس کے آس پاس بھٹکتی ہے کچھ سالوں پہلے پیلس کے پاس بنے ایک شاہی اسکول کے کمروں میں اس کی آتما کتی طروب سے قید کی گئی تھی اس اسکول کے کئی کمرے بڑے بڑے تالوں اور تنتر منتر سے بند ہیں زبیدہ بیگم کا جنم 1926 میں بومبے کے بہرہ مسلم پریوار کے ایک رئیس اسٹوڈیو مالک شری قاسم بھائی مہتا کے گھر ہوا تھا ان کی ماں فیازی بھائی سنگر تھی وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی سنتان تھی پتا کا ہندی سینما میں اتنا نام اور ردبہ تھا کہ فلم انڈسٹری کی کئی ہستیوں کا ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا اس زمانے کی ایک مشہور اداکار سے بھی پتا کی سنبند تھے گھر میں تمام بڑی ہستیوں کا آنا جانا تھا جنہیں دیکھ کر زبیدہ کی من میں بھی ایکٹریز بننے کا سپنا پنپنے لگا قاسم بھائی کے اسٹوڈیو میں آئے دن کئی بڑی فلموں کی شوٹنگ ہوا کرتی تھی چلبلی زبیدہ بھی اسکول سے فارغ ہو کر اکثر اسٹوڈیو میں وقت بٹایا کرتی تھی وہاں وہ ڈانس مانسٹر سے ڈانس سیکھتی اور خود ابھی نہیں کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی جب دن ڈھلتا تھا تو پتا اسٹوڈیو کے باہر سے ہی ہورن بجاتے تھے اور زبیدہ گھر کو نکل جایا کرتی تھی جس ایکٹریز سے زبیدہ کی پتا کا رشتہ تھا وہ بہت گلیمرس بے باک اور ہونچے خیالوں کی ہوا کرتی تھی زبیدہ انہیں آنٹی بلایا کرتی تھی آنٹی کو دیکھتے ہوئے زبیدہ نے ہیروین بننے کا پکا من بنا لیا ایک دن شوٹنگ دیکھنے پہنچی زبیدہ سے ایک ڈائریکٹر نے فلم میں ہیروین بننے کو کہا اور وہ جھٹ سے مان گئی پتا بہت سکتے مجاز کے تھے تو زبیدہ نے ان سے اجازت لینے کے بجائے سیدھے فلم کی شوٹنگ شروع کر دی آنٹی بھی زبیدہ کے ساتھ اس شوٹنگ میں پہنچی تھی زبیدہ نے شوٹنگ شروع کی ہی تھی کہ پتا کو بھنک لگ گئی بیٹی کو اسٹوڈیو میں ناج گانا کرتے دیکھ پتا پسٹول لے کر پہنچ گئے اور شوٹنگ رکوا دی فلم پوری نہیں ہو سکی وہ فلم بنی تو سہی لیکن کاسم بھائی کے دباؤ اور دہشت میں اسے کبھی ریلیز نہیں کیا گیا